پاکستان پاکستان حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا ننام تلدرے گا لیکن ظلمان ناانصافی کا نظام نہیں چاہ سکتا یہ ایک کارپون آیا دیل سے آیا تو اس نے مجھے بتایا وہاں کس طرح کی کنڈیشن جو ان کو رکھا ہوا ہاں صاحب اکیس دن سے بلال اخرف بسرہ پریزیڈنٹ فیسقہ باد بار اکیس دن سے اندر ہے اور لا پتا ہے نہیں بلال کو تو انہوں نے پہلے پکڑا اور اس کے بعد مجھے پتے چلے اس کو اٹھا کے لے گئے کہیں اور لا پتا ہے خوز اکیم کی ہائی ٹوٹ کے بعد پکڑ لیتا ہے لیکن جس طرح ڈنڈے مار کے توڑ پھوڑ کے وہ جس طرح مجھے لے کے گئے ہیں تو اس کا تو ادھنے ملانا تھا لیکن پہلے سی پلائن کیا ہوا تھا اب یہ مجھے بتائیں کیسے ہو سکتا ہے کہ تین دن لگے دو دن کے بعد جدر تحریک انصاف تھی دس ہزار لوگوں کو پکڑی جیلوں میں ڈال دیا تو وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک پہلے سے پلائنگ نہیں تھی جب سے پہلے سے اڈریسز بھی پتا تھا کدھر جانا ہے ایک دن سارے ملک پہ جو تحریک انصاف تھا اس کو جیل میں ڈال دیا تو یہ سارا فری پلان تھا اور جب بھی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی اور انشاءاللہ ایک دن ہوگی اس پر یہ نظر آئے گا کہ یہ پلان کیا ہوا تھا صرف ایک مقصد سے کہ تحریک انصاف کو کرش کرنا تاکہ وہ اگرے الیکشن کے اندر اگرے الیکشن میں تحریک انصاف شرکتہ کر سکے اور یہی چیز جو انہوں نے ریو کٹے کٹے کیا ہوا انہی کو پھر سے بٹھا دیں اوپر اور یہ ہے اس پر سے انشاءاللہ یہ جو مشکل امکہان ہے اس پر سے انشاءاللہ وہ جماعت نکل رہی ہے جو کہ میں جو میں چاہتا تھا ایک دن ایک نظریاتی طریق انصاف جسے سمجھ آئے کہ پولٹکس صرف حلقے کی نہیں ہوتی پولٹکس بڑی چیز کا نام ہے آپ قائد آزم کی جو پولٹکس تھی وہ کوئی وہ اپنا کوئی حلقے کے بنانے کے لیے کوئی پڑواری اپنے رکھنے کے لیے یا بی سی چینج کرنے کے لیے اٹھانے دار کے لیے پولٹکس نہیں کر رہے تھے بڑی سوچ والے نوک تھے بڑا لیڈر کی ہوتی بڑی سوچ ہے جو مجھے اب انشاءاللہ جماعت نکل نظر آرہی ہے نکلتی ہوئی یہ وہ لوگ ہیں جو اب ٹیسٹ ہو چکے ہیں جو اس مشکل وقت سے امتحان پاس کرتے ہیں ایک تو آپ کے لیے بڑی سکر ڈیوٹی ہے کہ آپ نے جو کارپن کتارے جیلوں میں ان کو آپ نے جیلوں سے لکھا لیں یہ سب سے اٹھانی ہے اور دوسرا آپ نے بارز میں جا کے لوگوں کو تیار کرنا یہ انصاف کی تحریف کے لیے اگر یہ وکیل انہوں نے مافیا نار وکیل ہمیں چھوڑا ہوتا جس طرح سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو اس وقت ساری مومنٹ یہ دوزار ساتھ سے بڑی مکلا کی مومنٹ آج ہونی چاہیئے تھے کیونکہ اس سے زیادہ یہ تو جمہوریت ہی ختم کہتی ہے انہوں نے وہ تو صرف شریف جسٹس کے لیے ترکلی تھی نا اس وقت تو سارے جمہوریداریں ہی ختم کر دیا جیل سے آیا تو اس نے مجھے بتایا وہاں کس طرح کی ٹیمڈیشنز نے ان کو رکھا ہوا ہے نہیں گلال کو تو انہوں نے پہلے پٹڑا اور اس کے بعد مجھے پتا چلے اس کو اٹھا کے لے کہیں کہیں اور نہ پتا ہے نہ پتا ہے آج پتا نہیں جانا یہ دوسری دفعہ پتا نہیں کہ لیکن کذر گئے تو یہ بھی تو نہیں مہور چھوڑے لیکن جو امران ریاض سے کی